میرے مولا حسین اجڑا جہاں پے لوگو اجڑا جہاں پے لوگو زہرا کا گل ستاں آؤ تمہیں سنائیں کربل کی دا ستاں آؤ تمہیں سنائیں کربل کی دا ستاں ایک تھا یزید جو تھا ظالم بہت بڑا اسلام سلطنت کے پیچھے تھا جو پڑا ہمارے ندرک سے آئے ہوئے حفیظ صاحب حفیظ مانو دمجاگیزہ صاحب ان سے دبخواست ہے وہ آئے اور چند کلیمات پیش کریں آئی آپ بہت 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 اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی قال من آدھا لی وَلِیَن فَقَدْ آزَنْتُ بِلْحَرْ اوکَمَا قَالَ علیہ السلام محضر سامین حضرت قبلہ کے حکمت سے یہاں پر چند باتیں دینی عرض کرنے کے لئے قڑا ہوں آئی ام سب دل کر بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحْبِهِ عَبْزَلَىٰ صلواتِقَ وَعَدْ عَلَىٰ عَلْمَاتِقَ بَارِق وَسَلِّم صلواتِقَ مَاعِ مَحَرَّمُ الْحَرَامُ کا مہینہ ہے ان سے پیشن و مقربن نے حضرت سیدنا امام حسین اور امام حسین کے تعلق سے حرض کیا ہے دیکھئے حضرت امام حسین اور امام حسین یہ دونوں ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ ایک مرتبہ یہ دونوں بچے مضمون حملہ لکھتے ہیں اور اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان یہ بتاؤ کہ امی سے کس نے اچھا لکھا تو سوچنے لگے اگر حسین کا قرآن حسین کو برا لگ جائے گا کہا کہ بیٹے جاؤ تمہارا فرسلہ اپا جان کریں گے یہ اپا جان کے پاس جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قدمت میں عاظم ہوتے ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں تم نانا جان کے پاس جاؤ نانا جان کے قدمت میں عاظم ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ نانا جان نہ امی نے فیصلہ کیا نہ آپ نے آپ فیصلہ کیجئے کس نے اچھا لکھا تو اس وقت پیارے آتا بھی یہی سوچتے ہیں کہ حسین کو ناراض نہیں کر سکتا نہ حسین کو کہا کہ بچوں تمہارا فیصلہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اللہ ایک بارگاہ میں پیش کرو یہ دونوں اپنے مضمون رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا فیصلہ فرماؤں میں دونوں کو ناراض نہیں کرتا ایسے تو تکڑے ہو جا اور دونوں کی مضمون پر گیجئے تو دونوں کی بھی راضی کرتے ہیں اس طریقے سے حسرتیں امام حسن و امام حسین یعنی پیارے آخار کی لانگے رب کی بارگاہ میں بھی لانگے ہم آپ جب ان سے محبت کرتے ہیں تو یقینا ہم سب رسول سے اور خدا سے بھی محبت کرتے ہیں دیکھئے حضرت قبلہ نے ہدیہ دیا ہے تو اس سے پہلے مہنے یہاں پر بارگاہ میں حاضر ہوا اور ایک شہر حاضر کیا تھا تو اس وقت حضرت نے کہا تھا جسے اپنے پیر کی دیدار کی دولت ملی جسے اپنے پیر کی دیدار کی دولت ملی اسے تو جہاں کی دولت ملی تو اس وقت تبھی حضرت نے کہا تھا کہ کسے ملے نہ ملو جلانی حقشات کو تو مل گئی میں نے کہا حضرت آپ ہی کہے کرم ہے دیکھئے بارگاہ میں ہم حاصل ہوئے تو مجھ سے کہا گیا کہ حضرت کی بارگاہ میں آنے کے عادت بنا لو کیوں اس لئے کہ میں بیمار ہونے سے پہلے ہر ماں حضرت کی بارگاہ میں حاصل ہوتا رہا تو اس سے بات کہنے کے بعد میں نے یہ ہی کہا ادریس ڈبلہ کی دربار میں آنا عادت نہیں ہے ادریس ڈبلہ کی دربار میں آنا عادت نہیں عبادت ہے جو ایک بار آتا ہے وہ بار بار آنے کی تمنہ رکھتا ہے یہ پیر کا فائز ہے ارے نادا یہ پیر کا فائز ہے جو آج پہ جاری ہے خسم خدا کی خیامت سے جاری ہے دیکھئے حضرت امام اسے جس وقت آپ کو شہید کیا جا رہا ہے آپ کے حاضرات میں تیر اور تلوار نیکر کریں تو اس وقت آپ نے کہا مجھے دور اکار نماز پڑھنے کا موقع دو ہاں لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو آپ نے نماز ادا کیا تو اس وقت اللہ میں ایک بار فرماتے جو زیرِ خندر قاتل نماز ادا کرے جو زیرِ خندر قاتل نماز ادا کرے نماز ایسے نمازی پر کیوں نہ ناز کرے یعنی حضرت امام حسین پر نماز ناز کر رہی ہے اس طریقے سے آپ نے نماز ادا کیا اور دیکھئے دین کے لئے انہوں نے کتنی عظیب قربانی پیش کی آپ حضرت مصابب نے عمید کا نام سنا آئے یعنی ایک جلی و قدر صاحبی ہے اسلام گانے سے پہلے آپ مالتار ہیں اتنے مالتار ہیں کہ اگر مکی بیٹھ جائے تو کپڑے کو پیٹ دیتے ہیں اور جب اسلام گائے تو آپ کی حالت ہے انتقال کے بعد آپ کو کپن میں اثر نہیں ہوا یعنی کپن کو اگر چہرے پر ڈاکتے ہیں پہلے کھل ہو جاتے ہیں پہلوں پر رکھا جاتا ہے چہرہ کھلا ہوتا ہے یعنی آقا نے فرمایا چہرے کو ڈاپ لو اور پہلوں پر گھلے کھلوں گاز رکھو اگر ہوتا ہے یعنی نبی کے غلامی کٹو گلے میں ڈالنے کے بعد تندستی کے مزا مذہب سے پودھ نبی کے غلامی کٹو گلے میں ڈالنے کے بعد تندستی کے مزا مذہب سے پودھ اسلام قبول کرنے کے بعد رگستان کی تبشک مزا بلال سے پودھ اسلام قبول کرنے کے بعد ریگستان کی تپش کا مزا بلال سے پوچ زہر سے قلیجہ تکڑے ہونے کا مزا حسن سے پوچ زہر سے قلیجہ تکڑے ہونے کا مزا حسن سے پوچ کربلا کی ریل پر تڑپنے کا مزا حسین سے پوچ یعنی اس طریقے سے آپ نے تڑپ کر امتحان دیا مگر اسلام کو آپ نے بلند رکھا دیکھئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں ایک شخص اونٹ کے اوپر سوار ہے آپ نے کہا کہ نانا جان ان کے لئے سواری ہے آپ نیچے بڑھ گئے اور کہا کہ حسین میرے پشت پر سوار ہو جاؤ حضرت امام حسین پشت پر سوار ہوتے ہیں کہا کہ نانا جان ان کے ہاتھ میں لگام ہے آپ نے اپنے ظلم پر مبارک دیا اور پکڑ لو وہ پکڑ لیے اور اس وقت آپ نے یہ درست دیا کہ بیٹے آج جس طریقے سے تم میرے کندے پر ہو اور میرے صرف تمہارے ہاتھوں میں کل کربلا کی میدان میں دین کا اسلام کا جنگہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا اسے نیچے گرہے نہیں دینا اور تمہارے قربانی دینا امام حسین نے وہی کیا ہر قربانی دے کر اسلام کے جنگے کو بلند کیا خدل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بار یعنی اسلام کا آپ نے زندہ کیا تو اسی لیے آج کی معفی مناقض ہو گئی اور ہم سب ایک ولی کی بارکاہ میں حاضر ہے شیخ سعید فرماتے ایک لمحہ صحبتِ باہولیہ ایک لمحہ صحبتِ باہولیہ بہتر اسسسالہ تعاتِ بیریہ یعنی ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹنا ہزار سال کی نفر نماز سے بہتر ہے جو کیا کاری سے کاری ہو یعنی اس نماز سے بہتر ہے ولی کی صحبت میں بیٹنا کیوں اس لیے کہ جو ولی سے ملا وہ علی سے ملا جو علی سے ملا وہ مصطفیٰ سے ملا جو مصطفیٰ سے ملا وہ خدا سے ملا تو یہاں سے ہمیں یہ راستہ ملتا ہے یہ خدا تک ہمیں پہنچاتے ہیں اسے لیے کہا گیا دیکھئے جب ہم ہم ہمار کے محفل میں جائے تو اپنی زبان کو سمالے اور اولیہ اللہ کی محفل میں آئے تو ہم اپنے دل کو سمالے کیوں اس لیے کہ اولیہ اللہ کی نظر ہمارے دلوں کے اور پر ہوتی ہے یعنی میں نے آسمائش کیا اور مجھے یہاں پر یہ اس بارگاہ میں در سے ملا دیکھئے ایک شخص یہاں پر اس لیے آیا ہے کہ اس کے شکم میں پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہاں پر کئی گھنٹے بیٹھنے کے بعد حضرت نے بلانے پر اس نے کہا کہ اتنی تقریف ہو رہی ہے کیا حضرت نہیں جانتے مجھے اب تک نہیں بلائے اور وہ چلا گیا پوری رات کڑپ کرا اور دوسرے دن پھر یہاں پر آ کر باہر بیٹھتا ہے حضرت نے اپنے قادم کو بیٹھ کر بلانیے اور کہا تو ان کو بلاؤ وہ سوچنے لگا حضرت کو کیسے معنم ہوا یہاں آنے کے بعد حضرت نے کہا کہ تم سے پہلے آنے والے لوگ اگر تم کو بلاؤں وہ پیچارے ناراض ہوں گے اگر تم کو نہ بلاؤں آپ تمہارے بات میں آنے والے لوگوں کو بلا جائے تو تم کتنے ناراض ہوگے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے ایک تہویز اور پانی دیکھ کر مجھے وہاں سے بیٹھا گیا تو اس نے کہا کہ قسم کدا کی آج تک میرے بیٹھ کو شکایت نہیں ہاں مجھے آنے والا میرا پی میرا پی تو اس طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت قبلہ کے پیر کیے یعنی جلسہ یہاں پر مناغت کیا گیا اور اس وقت میں بھی یہاں پر حاضر تھا وہ میرے شاگرد رشید یہاں پر ساتھ میں آئے مغرب کی نماز ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے میں نے کہا کہ دیکھو حضرت قبلہ نے بھی اجازت نہیں دی ہے کیوں گھڑ گھڑ کرتے ہو پھر پانچ منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بھوک لگی ہے کچھ تو کی تھی ہے یعنی اتنا کہنا ہی تھا حضرت قبلہ سامنے سے تشریف لائے آنے کے بعد یہ نہیں پوچھا کیسے ہو بلکہ یہ کہا کہ جاؤ آپ جاؤں پہلے کھانا کھانا بھوک زیادہ لگ چکی ہے یعنی یہ جان بھی آزت یعنی اسی لئے کہا گیا کہ انہوں نے انہوں کی نظر ہمارے دلوں کے اوپر ہوتی ہے ہم جب آتے ہیں یہاں پر اپنے دلوں کو جبال کر آتا ہے اس لئے کہ یہاں پر جب ہم اخلاص کے ساتھ آتے ہیں یقیناً محبت سے آنے والے وہ تو کامیاب ہوتے ہیں اگر کوئی آتاوس چاہتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے دیکھئے جو یہ سلسلہ چڑھا ہے محبوب سبانی غوث سمدانی سیدنا شیط اپتو خاتر جیلانی علین احمد وریزوان ان کے بارکہ میں ایک چور جہاں داخل ہوتا ہے حضرت مصرِ قبا یعنی زیب تن فرماتے جو بڑا ہی تنگتی ہوتا ہے آپ جب براہ آرام کرنے لگے اس کو نکال کر ایک کونٹی پر لگائے اور آرام کرنے لگے چور لے کر جب نکلنا چاہتا ہے اسے راستہ نہیں ملتا ایک کونے میں بیٹھ کر وہ زار و قطار ہونے لگا کہ اب کیا کیا جائے حضرت اٹھنے کے بعد مجھے سزا ملے گی اسی وقت حضرت خزر علی صلی اللہ تشریف لاتے ہیں کہاں کی کیا بات ہے کہاں کیا فران چکے خطب کا انتقال ہوا وہاں کو تو پھیج دیجئے آپ نے کہا صبح دیکھا جائے اب رات کا وقت ہے کہاں کیوں وہاں کی بستی اگر فران ہو جائے ان کا کون سبیتار ہے کہاں کیا بات بھی ٹھیک ہے یعنی اہولیان اللہ سے امن قرار ہوتا ہے یعنی وہاں ہو گئے تو وہاں پر بد امنیات وہ بستی ختم ہو جاتی ہے وہ بستی حلاق ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ نے کہا غور سے بات نے کہا کہ آئے کسا جاؤ کونے میں ایک خطب ہے اس کو لے جاؤ آپ وہاں پر بیٹھا دو یہ جا کر آپ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خطب چلو کہاں کہ میں خطب نہیں میں ولی نہیں ہوں میں ایک چھوڑ ہوں تو اس وقت عیسر علیہ السلام نے کہا تو جب تاکل ہو رہا تھا چھوڑ اب غورس کی نکہ نے تجھے ولی بنا کی نگاہ ولی میں یہ تاثر دے کی نگاہ ولی میں یہ تاثر دے کی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے کی یعنی یہاں پر آنے کے بعد تقدیر بدل جاتی ہے یعنی جو کہ ہماری حادث ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ان کی دعائیں ہوتی ہے یعنی اس طریقے سے یعنی یہ دعا کرتے ہیں دعا ہونے کے بعد اللہ تعالی ان کی دعا پر نہیں کرتا کیوں اس لئے کہ صبح سے صبح نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں یہ طاقت مگر پرواز رکھتی ہے دیکھ یہ میرا ہی واقعہ ہے یعنی جس وقت مجھے دعا کرو نے کھا کے ان کو پیسہ مت کرچے کرو لے جاؤ اور یہ پچھنی تم میت رہی اس وقت میرے خیر کام گا ہم درد جلانی پوریشی اور نیر جائے جائے جدر آکھر حضرت سکھاک حضرت حافظ صاحب کے اس حضرت ہے تو اس وقت حضرت نے کھا کچھ نہیں ہوگا وہ پچھ کر آ جائیں گے تو یہ حضرت کرو آنی پہز ہے آگے آپ کو پڑھاؤ تو اس طریقے سے حضرت نے کھا پھر اس کے بعد ڈاکٹروں نے کھا یہ سب پھوچھ گئے نہ کچھ نماز پڑھا سکتے نہ قرآن پڑھا سکتے جب اس وقت حضرت سے کہا گیا حضرت نے کہا کہ نماز تو کیا اب اس سب ترامی پڑھائیں اسی سار مہینے ترامی پڑھایا تو اس طریقے سے ان کی زبان سے زبان نکل دیا ہو لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے اور اس کا بڑا ہمیں سلام ہی جاتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر آزم کا موقع ملتا ہے ہم آزر رہے اور انہیں اکرام کی خدمت پر رہے یقیناً ان کے خدمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یعنی خوشنو کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنو کی حاصل ہوتی ہے تو اس طریقے سے اولیاء اکرام یعنی ان سے بغزرت نہ یعنی میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قال من آدانی ولیگا فقط آزنتو بالحرب جس نے ولی سے بغزر اناد رکھا گوئیات اس نے اللہ اور اس کے رسول سے بغزر اناد رکھا اور ہمارے یہ سمجھتے ہیں اللہ اللہ کے انہیں سے اللہ نہیں ملتا اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے جب تک نہ لوگے وسیلا اولیاء اللہ کا سبت مشکل ہے پتا ملنا رسول اللہ کا اور جب رسول اللہ کا پتا نہ ملے تو اللہ کا پتا کہاں سے ملے گا میں حضرت کا آپ مشکور ہوں یعنی مجھے کہنے کا موقع عطا کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے آپ سننے سے دردہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اکرام کی حظمتوں کو معبتوں کا اپنے سینے میں بسانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نفس قدم پردھنگی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت جملہ کا روحانی فیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کا روحانی فیق عطا فرمائے جو یہاں پر سب حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کے مقاسد میں کامیابی و کامرائی عطا فرمائے وہاں آپ کو دعوان آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقاسد میں اللہ تعالیٰ کی روحانی فیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو حضرت عطا فرمائے آپ نے حضرت میں شریک رہے اللہ کا احسان ہے اس کی بہت بڑی فضلیت ہے اللہ کا ذکر کرنے میں اللہ کا اللہ کا ذکر کرنے میں نماز پڑھنے میں بہت بڑی فضلیتیں ابھی نماز کا وقت ہوتھنا ہے جا کے نماز پڑھنے اور اس کے باتے سے پڑھنے ابھی ہمیں ہر روز ہر ٹیم اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ کے ذکر سے خافر نہ رہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند رہے علمائے شریعت پر پابند رہے نماز کی پابندی کریں ذکر کے پابندی کریں اللہ کا اللہ اسے پہز عطا فرماتا ہے لوگ غولت منہ جا پکمانہ پتر سوکاریوں معلومی آخر رہے ابھی نماز آزمان چکے جانا نماز پڑھ کے آئے سلام علیکم